اسلام علیکم سٹوڈنٹس یہ فیزیکل جیوگریفی تھرڈ یئر کی کلاس ہے کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ پیش آ رہا ہو یا کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں یا ویڈس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تو چلیں آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپک ہے کلائمیٹ اینڈ ویڈر یعنی آب و ہوا اور موسم آج کی اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ آب و ہوا سے کیا مراد ہے اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ موسم سے کیا مراد ہے اور آب و ہوا اور موسم میں کیا فرق ہے اس کے بعد ہم آب و ہوا کے مختلف اناثر یا ایلیمنٹس اف لائمیٹ پر بات کریں گے سب سے پہلے ہم موسم کی بات کر لیتے ہیں جب کبھی ہم آج کل پرسو یا پھر گزشتہ تھے کی فضائی کیفیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو اسے موسم کہتے ہیں یہ فضائی کیفیت درجہ رارت کی کمی بیشی ہوا کے دباؤ اس کی رفتار اور اس میں نمی کی مقدار اور بارش وغیرہ کی مدد سے کی جاتی ہے موسم کو ہم کچھ اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے کلائیمنٹ یا آب و ہوا موسم کے برعکس بہت لمبے عرصے کے روزانہ موسمی حالات کی کیفیت آب و ہوا کہلاتی ہے یا دوسرے الفاظ میں کسی بھی جگہ کے موسم کی سال ہا سال کی اس کیفیت وہاں کی آب و ہوا کہلاتی ہے آب و ہوا کی تعریف ہم اس طرح کر سکتے ہیں دی لانگ ٹرم کنڈیشنز آف ایگریگیٹ ویدر آور آریجن اس کالڈ ایٹس کلائیمنٹ عام طور پر آب و ہوا سے مراد کمو بیج تیس سال کے روزانہ موسمی کیفیات کی عوست کیفیت ہے موسم اور آب و ہوا میں فرق ڈیفرنس بیٹوین ویدر اینڈ کلائیمنٹ آب و ہوا اور موسم کے فرق کو جانے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ موسم ابھی ابھی ظہور پذیر ہوا ہے جبکہ آب و ہوا ہر لمحے جاریوں ساری رہتی ہے اس طرح آب و ہوا سے مراد لمبے عرصے تک کسی جگہ پر موجود موسم کا مجموعہ ہے ایلیمنٹس آف کلائیمنٹ یا آب و ہوا کے اناصر آب و ہوا کے اناصر میں درجہ حرارت ہوا کا دباؤ ہوا کی رتوبت بارش اور اس طرح کی دیگر چیزیں شامل ہیں کیونکہ یہی وہ بنیادی اناصر ہیں جو کسی بھی علاقے کے موسم اور آب و ہوا کو تشکیل کرتے ہیں اسی امیت کے سباب ان کا مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہے آگے آنے والی کچھ سلائیڈز میں ہم ان اناصر کو مختصراً بیان کریں گے جبکہ اگلے آنے والی چند ویڈیوز اور لیکچرز میں ان ہی اناصر کو تفصیل کے ساتھ بیان کیے جائے گا سولر ریڈیئیشن یا تمازتیں شمسی سولر ریڈیئیشن کو انسولیشن بھی کہا جاتا ہے کررہ ہوا کو ایک ایسے انجن سے تشبیح دی جا سکتی ہے جسے مترک کرنے والا ان دن تمازتیں شمسی یا سولر ریڈیئیشن ہے سورج کے طرف سے آنے والی حرارت جب زمین کی سطح پر پڑتی ہے تو اسے گرم کرتی ہے زمین کی سطح سے کچھ حرارت منقص ہو کر بھی کررہ ہوا کی نچلی تک پہنچ جاتی ہے نتیجہ ترن گرم سطح کو چھونے سے کررہ ہوا کی نچلی تے گرم ہو جاتی ہے گرم ہوا ہلکی ہونے کے باعث اوپر اٹھ جاتی ہے اور تھنڈی ہوا اس کی جگہ لینے کے لیے نیچے کا رکھ کرتی ہے اس طرح کررہ ہوا متحرک ہو جاتا ہے کررہ ہوا کی اس حرکت سے زمین کی سطح پر حرارت کی زیادتی اور حرارت کی کمی والے حصوں میں بھی بامی تبادلہ ہوتا رہتا ہے جو تمازت شمسی کی سطح زمین پر تقسیم کا باعث بنتا ہے ٹیمپریچر یا درجہ حرارت درجہ حرارت ایک وسیح مینی میں استعمال ہونے والی اسطلاح ہے جسے بیان کرنے کے لیے ہم ایک ایسے ڈبے کی مثال دیتے ہیں جو ہر طرف سے بند ہے اور صرف ہوا کے مالیکیول پر مجتمل ہے جو اس کے اندر ازادانہ حرکت پزید ہیں ہوا کے مالیکیول کی یہ حرکت حرکی توانائی یا کائنیٹک انرجی کے باعث ہے جتنی زیادہ یہ حرکی توانائی ہوگی اتنی ہی زیادہ تیزی سے ہوا کے مالیکیول حرکت کریں گے لہٰذا وہ پیمانہ یا اکائی جس کی مدد سے ہم ان مالیکیول کی حرکت کی پیمائش کرتے ہیں اسے ہم درجہ حرارت یا ٹیمپریچر کہتے ہیں اسی طرح درجہ حرارت سے مراد وہ تجریدی اسطلح ہے جو مالیکیول کی حرکت اور ان کی توانائی کی مقدار بیان کرتی ہے کررہ ہوا کے اناثر میں سے تیسرے نمبر پر آتا ہے اٹمسفیرک پریشر یا ہوا کا دباؤ ہوا وزن رکھتی ہے اور سطح زمین پر موجود ہر چیز پر دباؤ ڈالتی ہے اس کا مشاہدہ ایک خالی اور ہوا سے برے ہوئے غبارے کی مدد سے بخوبی کیا جا سکتا ہے عام طور پر ایک مقاب فٹ ہوا کا وزن عموماً ایک سوا اونس ہوتا ہے تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوای دباؤ سے مراد وہ قوت یا طاقت ہے جو زمین کی سطح پر کسی بھی جگہ فیم ربا سنٹی میٹر پر کررہ ہوا پر پڑ رہی ہے سیاروی یا دائمی ہوائیں سیاروی یا دائمی ہوائیں زمین کی سطح پر زیادہ دباؤ والے مستقل حلقوں سے کم دباؤ والے مستقل حلقوں کی طرف چلتی ہیں اگر زمین ساکت ہوتی اور اس کی سطح پر خوشکی اور تری میں اختلاف نہ پایا جاتا تو ان ہواوں کا روح شمالاً جنوباً یا جنوباً شمالاً ہوتا اسی طرح شمالی نسکرے میں ہوایں شمال سے جنوب کو اور جنوبی قرے میں جنوب سے شمال کو چلتی ہیں لیکن زمین کی گردش کا ان ہواوں پر زبردست اثر ہوتا ہے جس کے باعث شمالی نسکرے میں یہ اپنی سمت سے دائیں اور جنوبی نسکرے میں اپنی سمت سے بائیں جانب مڑ جاتی ہیں یہ سیاروی یا مستقل ہوایں سارا سال چلتی ہیں اور ہمارے آب و ہوا پر اثر انداز ہوتی ہیں اور آب و ہوا کے اہم اناثر میں سے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہیں ویریابل ونڈز یا تغیر پذیر ہوایں تغیر پذیر ہوایں قرعہ ہوا کی سانوی حرکت کے تحت متعلیہ کی جاتی ہیں جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے یہ ایسی ہوایں ہیں جو اپنا رخ تبدیل کرتی رہتی ہیں یہ متغیرہ ہوایں بعض مقامی اختلافات کا مظہر ہوتی ہیں جو قرعہ ہوا میں بہت سی مقامی عوامل کے عمل دخل سے پیدا ہوتے ہیں اس طرح کے مقامی حالات ہوا کے مستقل نظام میں ایک خلل کا باعث بنتے ہیں جن کی وجہ سے مستقل ہوای نظام میں تبدیلیاں رنما ہوتی ہیں فضائی رتوبت یا اٹمسفیرک میسچر رتوبت یا نمی قرعہ ہوا کا ایک اہم جزو ہے ہوا میں ہر وقت رتوبت کی کچھ نہ کچھ مقدار موجود ہوتی ہے اس کی زیادہ مقدار سطح زمین کے قریب اور آبی اجسام کے اوپر ہے ایک اندازہ کے مطابق قرعہ ہوا کی کل رتوبت کا پچاس فیصد حصہ زمین کی سطح سے دو ہزار پانچ سو سے آٹھ ہزار فیٹ کی بلندی تک پایا جاتا ہے اسی طرح موسم گرمہ میں ہوا کی رتوبت کی مقدار موسم سرمند سے زیادہ ہوتی ہے کیوں کہ چونکہ ہوا میں موجود رتوبت کی مقدار کائن سار درجہ حرارت پر ہے اسی لئے گررہ ارز پر اس کی تقسیم اور مقدار میں بڑا فرق ہے جس طرح سطح سمندر سے بلندی بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہوا کی رتوبت کی مقدار میں کمی ہوتی جاتی ہے اسی طرح اس طوائی لاکھوں سے کتبین کی طرف بھی ہوا میں موجود رتوبت کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے یہ رتوبت آب و ہوا کا ایک اہم جزء ہے اور بارش برسانے کا سبب بھی بنتی ہے جی تو طلبہ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر اگر آپ کو اس میں کسی قسم کی کوئی بات سمجھنا آئی ہو یا کوئی مسئلہ پر اشارہ ہو تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں یا وارسائب نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں thank you very much